سونے بالو جاگو شمس و دہا یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج انیس اکتوبر دوہزار چوبیس ہے اور راہِ ہدا کی لائف نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ہماری راہِ ہدا کی یہ سیریز جرمنی سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور ہمارے اس پروگرام کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم آغاز میں ایک معین موضوع جس کو ہم نے مزشتہ ہفتے آغاز کیا تھا اس کے متعلق بات کریں گے اور اس پروگرام کے پھر دوسرے حصے میں ہم ان سوالات کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے جو پروگرام کے دوران آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوں گے اس کے لیے جو معلومات ہیں وہ آپ کو سکرین پر نظر آتی رہیں گی پروگرام کے دوران آپ کسی بھی وقت اپنا سوال یہاں پر ہمارے پاس سٹوڈیوز میں بجوا سکتے ہیں براہِ راست یہاں پر بات کرنے کی سہلت بھی آپ کے پاس ہوگی اگر آپ وائس میسج بھیجنا چاہتے ہیں اس کی سہلت بھی آپ کو میسر رہے گی تو جو بھی سوالات آپ کے یہاں پر ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے جواب بات دینے کی کوشش کریں گے آج جو علماء ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو رہیں گے ان میں مکرم و محترم محمد احمد راشد صاحب ہیں اور اسی طرح مکرم و محترم رحمت اللہ بندشاہ صاحب ہیں آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم وآلہ وسلم ناظرین گزشتہ ہفتے ہم نے ایک ایسا موضوع شروع کیا تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے جن حالات سے وہ ایسے حالات تھے جن سے تمام انبیاء کو گزرنا پڑا اور جب بھی خدا تعالیٰ کسی نبی کو کسی رسول کو اس دنیا میں مبوس کرتا ہے تو جو اس کے بنیادی کام ہے جب وہ اپنے بنیادی کام ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کو مخالفین کی طرف سے مخالفت کا سامنا بھی ہوتا ہے مخالفین کی طرف سے اس کے لیے اس کے ساتھ احسائزہ کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے ہم نے آپ کے سامنے بعض انبیاء کے حالات رکھے جن کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اور بعض کا ہم آج بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن جو ایک بنیادی چیز ہمیں ان انبیاء کی زندگی کے حوالے سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو تکالیف سے گزارنے کی کوشش کی گئی جب بھی ان کو جسمانی عذیتیں دی گئیں جب بھی ان کو اس احضاء کا نشانہ بنایا گیا ہمیشہ ان انبیاء کی طرف سے جو بھی ان کا رد عمل رہا وہ ہمیشہ یہی تھا کہ انہوں نے افوف کی تعلیم دی انہوں نے صبر کی تعلیم دی اور یہ صبر کی تعلیم ایسی تھی جس پر نہ صرف انہوں نے خود عمل کیا بلکہ جو ان کے متبعین تھے ان کو بھی انہوں نے اسی صبر کی تعلیم پر عمل کروایا جو وہ خود دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے اور اس کی ہمیں سب سے بہترین مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ میں نظر آتی ہے آج انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور واقعات کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ جب آپ کو استحضاء کا نشانہ بنایا گیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیسا تھا اور اس موضوع کے متعلق بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے لیے جو اس زمانے میں رہتے ہیں ہم ان واقعات کے مطابق عمل کریں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے تاکہ ہم اس تعلیم کو آگے لے کر جانے والے ہوں جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل پر آ رہے ہیں نہ کہ کوئی ایسی تعلیم ہو جو قرآن کریم کے خلاف ہو جو خدا تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے خلاف ہو اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور ایک ایسی صورت میں جائیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے بارے میں یہ کہے کہ انہوں نے واقعی میرے رسول کی اتباع کی ہے اس کی پیروی کی ہے تو جو مختلف حالات ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھے بعض انبیاء کے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج کا پہلا سوال جو ہے وہ رحمت اللہ صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ہم نے گزشتہ ہفتے بعض انبیاء کا ذکر کیا تھا جنہیں مختلف قسم کے تکالیف سے گزارا گیا انہیں اس حضار کا نشانہ بنایا گیا تو قرآن کریم میں مزید انبیاء کا بھی ذکر ہے ہم نے دو کا ذکر کیا تھا تو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اور حالات و واقعات ایسے انبیاء کے ان کے سامنے رکھیں تاکہ پتا چلے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء آتے ہیں ان کی تعلیم حقیقتاً کیسے ہوتی ہے جزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ ہفتے ہم نے دو انبیاء کا ذکر کیا تھا تو مضمون کو سمجھنے کے لیے صرف بطور اصول ایک دو آیات میں پیش آغاز میں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنین کی صفات بیان کی ہے مومنین کی سنن یعنی طریقوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ مخالفین انبیاء کا بھی تذکرہ کیا ہے دادا اللہ بڑے ہی حسرت کے ساتھ سویہ حسین میں کہتا ہے کہ افسوس بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آتا ہے تو جی لوگ ان انبیاء سے استہزا کرتے ہیں تمسخر ان کا اڑاتے ہیں اور جو گزشتہ انبیاء کے حالات بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے اسی لیے سویہ یوسف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان انبیاء کے جو بیانات ہم نے اکران کریم میں ازاحت کے ساتھ درج کیے ہیں یہ کوئی سابقا کہانیاں نہیں ہیں ان میں نمونہ ہے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی ہے کہ زندہ رہنے والی تعلیمات کے مطلق ان ہدایات کی پیروی کرنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پاک نمونہ جو انبیاء کا تھا اس کو جاری خود رکھا اس کے بالمقابل انبیاء کے مخالفین کا جو نمونہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے بھی جاری رکھا مسائل کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرانے کریم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ایسے بادبخت لوگ تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی قوم کو منحوس قرار دیا اور آج کسی کو ہم کہیں منحوس تو بڑی ہی شرم والی بات ہے مسائل کے طور پر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مخالفین کہتے تھے کہ ہم آپ سے بھی نعوز باللہ منحوست لیتے ہیں پکڑتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے متابعین ہیں وہ بھی ہمارے نظری منحوس ہی ہیں اور ابھی یہ سکرین پر ناظرین کو ترجمہ بھی دکھایا جا رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں ہم جو ترجمہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں جہاں تو وہ بریلوی مقبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے امام ہے امام احمد رزا خان بریلوی صاحب ان کے ترجمہ کنزل امان سے ہے پھر دیوبندی حضرات ہیں ان کے نزدی بڑے ہمتبر ان کے عالم ہے اشرف علی تھانوی صاحب ان کا ترجمہ ہے اسی طرح تیسرے شیائع ازم کا ترجمہ ہے جو سید مقبول صاحب کا دلی سے شائع ہوا ہے تو یہ ترجمہ بھی ہم ساتھ ساتھ کوشش کریں گے پیش کریں تاکہ یہ نہ کچھ سمجھے کہ شاید ہم ایسا ترجمہ کرنے کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں مبینی ہیں تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو منحوس کہتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آپ کے ماننے والوں کو بھی نعوذ باللہ منحوس کہتے تھے اسی طرح تو شعرہ میں لکھا ہے صالح علیہ السلام کے منطلقی کہ لو انما انت من المسحرین انہیں ایک الزام نعوذ باللہ یہ بھی لگایا کہ اے صالح تو تو ایسا ہے جس پر بڑا ہی بہت بڑا جادو کر دیا گیا ہے مسحر کا ایک مطلب جادو بھی ہوتا ہے ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کوئی دوسری قوم کھانا دے رہی ہو یعنی پیسے دے کا کام کروانا ایجنٹی جس کو کہتے ہیں گویا نعوذ باللہ حضرت صالح پر ایجنٹوں نے الزام لگایا گیا اس سے بھی عجیب ترج قوم تھی حضرت صالح علیہ السلام کی انہوں نے کہا اچھا ہم میں سے اس پر ذکر اتا رہا گیا ہے بل ہوا قذاب و نشر یہ کو تاہیت کاظب جو بولنے والا ہے قذاب مبالکے کا سی گئے جو سب سے صادق نبی ہوتے ہیں سب سے زیادہ سچ بولنے والے انبیاء ہیں ان کے بارے میں نعوذ باللہ کیا کہا جاتا تھا کہ یہ نعوذ باللہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں اور یہ نہ صرف یہ کہا جاتا تھا بلکہ یہ کہا تھا جانی یہ صرف شوخے بھی ہیں شیخی ہیں بگارتے ہیں عملا کام کچھ نہیں کرتے یہ سارے کے سارے فراد ہیں اس قسم کے لیکن کیا ایسے لوگوں کے بالمقابل انبیاء نے مارک ٹائی کی ہے جہاں خدا اللہ نے خود آسمان سے ایسے مخالفین کو پکڑا ہے جو آسمان سے آنے والا نازل ہونے والا خدا پہلے مخالفین کو پکڑتا تھا دیکھیں بڑے ہی علالعظم نبی ہیں حضموس علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضموس علیہ السلام امسیل بھی قرار دیا گیا ہے ان کے بارے میں بھی ایسے ایسے سخت القبات مخالفین کے قرآن کریم نے ہمارے واسطے نصیحت کے طور پر محفوظ کیے ہیں جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا تھا کہ میری قوم کے حالات بھی اسی قسم کے ہوں گے موساقی تو بھائیں موسیٰ علیہ السلام کو کس قسم کے تکالیف دی جاتی تھی سو قصص میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو خدا کی تعلیم پیش کر رہے ہیں جو کوئی تعلیم نہیں ہے یہ تو جادوگری ہے اور افترہ جھوٹ ہے جعنی سچ پر مبنی نہیں سارا کا سارا جھوٹ اور دو نبر کام ہے اس قسم کے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ حالات چار رہے تھے اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ نبی پر استحضاء بھی کرتی تھی ہنستی بھی تھی لکھا ہے فلمہ جاہم بے آیاتیں جب ہمارا نبی ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ السلام اپنی آیات کے ساتھ آیا اللہ کی آیات کے ساتھ آیا وہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ السلام اور آپ کے متابین پر استحضاء کرتے تھے ہنستے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام کو صرف یہی نہیں کہ جو زبانی تکالیف دی گئی ہیں جسمانی تکالیف بھی دی گئی ہیں زبان سے بھی دی گئی ہیں اور ہاتھ سے تکالیف دی گئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ صورہ حضاب کے آخر قوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمیں مسلمانوں کو مومنین کو نصیحت کرتا ہے اے لوگو خدا کا واسطہ تم ایسے نہ بن جانا کیسے کن لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کو تکالیف دی تھی آزو جسمانی تکالیف دی تھی جسمانی پلس کالو زبان سے جو بھی جس بھی قسم کی تکالیف دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو زبانی دی گئی ہیں تکالیف جہاں ان کو جسمانی تکالیف دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کو ہمیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ اس قسم کی سنن کی پیار بھی نہیں کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عجیب بات ہے کہ لکنت کا الزام لگایا گیا کہ آپ کی زبان بھی نہیں چلتی آپ نوج باللہ معاشر کے رزیل ترین انسان ہیں فیرون نے موسیٰ علیہ السلام مخاطب کر رہا ہے کہ کیا میں اس سے بہتر ہوں جا نہیں ہوں اللہ جی ہوا مہین نعوذ باللہ وہ جو مہین انتہائی رزیل ہے وَلَا يَقَادُ يُبِين اور اس قدر اس ساتھ بھی نہیں ہے کہ وہ بول بھی سکے ٹھیک طرح لیکن کیا اللہ نے کہا فوراں اس کے گردن اتار دیں نہیں اللہ نے کہا سبر کریں پھر خدا کی نصرت آئی ہے تو حضر موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا مثیل قرار دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے جی پیش گئی گی میری قوم بھی اسی قسم کی حرکات کرے گی تو جو نمونہ نیک نمونہ حضر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضر موسیٰ اور حضر موسیٰ علیہ السلام متابعین نے دکھایا وہی نمونہ ہمیں دکھا گیا اور یہی بات حضر موسیٰ علیہ السلام کے مطلق بھی آئی ہے کہ انہوں نے تو نعوذ بللہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کفر کیا ناصرح حضر عیسیٰ علیہ السلام کفر کیا غیب کی والدہ پر بھی انتہائی بہدہ الزام لگایا اللہ تعالیٰ وحاجی رابطہ غین ویقو فن brilliant ویقولیم ان لوگوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ناصرح حضر عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا بلکہ آپ کی جو صادق والدہ تھی سافت تھی عورت تھی نیک عورت تھی اس پر انتہائی گندہ و بہودہ الزام لگایا ہے تو گویا جو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان انبیاء کو تکالیف دے گی یہ ہے مخالفین انبیاء کی سنت ہے اس کے بالمقابل انبیاء کی سنت ہے دونوں ہمیں ہمارے سامنے ہم نے کس نمونے کی پیروی کرنے یہ سوال ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین کو چھوڑا ہے خدا خود اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جو سب جہانوں کا مالک ہے وہ اس خدا نے پہلے بھی لوگوں کو عذاب سے پکڑا ہے جو بہودیوں پہ اترے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی آپ کے بات بھی چل رہا ہے خدا کا قانون ہے خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی بات سزا والا معاملہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے سپورٹ ہے خدا تعالیٰ اس کو خود ایک لحاظ سے ڈیل کرے گا لیکن جو یہاں پر دنیاوی لحاظ سے ہمیں کسی نبی کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ اس نے خود اپنی توہین پر یا اس احضار کا نشانہ بننے کے نتیجے میں اس نے کہا ہو کہ اس کو مار دیا جائے جزاکم اللہ میں اگلا سوال جو ہے وہ محمد عمرائشہ صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں ابھی رحمت اللہ صاحب نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ایک طرف مخالفین کی سنت ہوتی ہے اور اس کے بالمقابل انبیاء کی سنت ہوتی ہے تو جب ہم انبیاء کی آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی جو سنت ہے اس کو دیکھتے ہیں تو نبوت کے دعوے سے پہلے انہیں ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو اب ہم آہستہ آہستہ آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں میں کہ ہم آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے واقعات کے متعلق بات کریں کہ آپ کا اپنی قوم میں آپ کی قوم کس طرح سے آپ کو دیکھتی تھی کیا حیثیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے کیونکہ جو مخاطبین ہیں جو ہمیں اس وقت جو دو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق کیونکہ ان لوگوں سے ہے جو قرآن کریم کو مانتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں تو اس لیے میں وہاں سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اور بعض تو ہیں نا اکا دو کا بعض واقعات وہ بھی ہیں لیکن بعض ایسے واقعات ہیں جو پوری قوم کی پورے مشرقین مکہ کی ترجمانی میں ہیں میں ان کی طرف پہلے آوں گا مثلا دیکھیں سورہ یونس میں آیت ہے سترہ اللہ تعالی نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات کہلوائی کہ دیکھو اے میرے جو مخالفین ہو میں تم میں ایک لمبا عرصہ رہا ہوں چالیس سال کا میں نے عرصہ گزارا ہے تو تم میں پھر بھی عقل نہیں ہے تم وہ لوگ ہو جو کل تک یہ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے یہ امین ہے یہ قوم کا محافظ ہے ہر قسم کی جو نیک بات ہے وہ میرے بارے میں کہتے تھے اور اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ کہتے ہیں میرے جیسا آدمی جو ہے وہ کوئی دغا کوئی فراد کوئی جھوٹ اس طرف مائل ہو جائیں کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک ولی اللہ یک دم چور نہیں بن سکتا اور جو چور ہے وہ یک دم ولی اللہ نہیں بن سکتا یہ انسانی نیچر کے خلاف ہیں اب یہ جو یہ جو اللہ تعالی نے قرآن کے میں یہ بات کی ہے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی ہے تو دو واقعات ہوتے ہیں ایک واقعہ اس وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وقت پہلی وئی نازل ہوئی اور بخاری میں یہ ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہے بدل وئی ہے کتاب بدل وئی اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبر آئے کہ یہ بڑی بہت زیمداری ہے میں اٹھا سکوں گا نہیں اٹھا کیا ہوگا تو وہ گئے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو مجھے تو وہ اپنے باپ ڈر لگتا ہے کہ یہ بودھ جو ہے یہ اٹھایا جا سکے گا کہ نہیں تو حضرت ختیجہ نے میں سمجھتا ہوں ان صاحب قوم کی نمائندگی میں کچھ جملے بولے وہ پوری قوم کی نمائندگی تھی ایک یہ تھا انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ جو کبھی بغیر بے یار و مذہبہ چھوڑ نہیں سکتا کیوں آپ میں ایسی خوبیاں کیا ہے آپ ریمی رشتداروں کے ساتھ نیک سلو کرتے ہیں ایک بات دوسری یہ کہ تم جو ہے وہ جو بچارے بوجھ کے نیچے دبیں ہوئے ہیں ان کے بوجھ تم اٹھا آپ اٹھاتے ہیں اور تیسی رہی فرمایا کہ وہ تقصب المادون وہ نیکیاں جو دنیا میں عمومن انسان کا یہ حالہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی کوئی بھی نہیں کرتا میں کیوں نیکی کروں آج کل بھی یہ حالہ پہلے بھی یہی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا انہوں نے جو ان کی ساری زندگی کا جائزہ لیا وہ کہتا ہے آپ تمہیں کہ جو مادوم ہو چکی ہیں جن نیکیاں جو مٹ گئیں ہیں آپ ان کو زندہ کرنے والے ہیں آپ نمونہ دیکھتے نہیں ہے کہ میرے نمونہ ہے کہ نہیں بلکہ آپ نمونہ ہیں راضی ہے اور پھر مائے کہ جو زیف ہے جو مہمان ہے آپ اس کی عزت کرتے ہیں اور پھر جب حق مشکلات میں ہوتا ہے جب وہ مسئیبت میں پڑا ہوتا ہے حق تو آپ اس کی ہم کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جو تھا جو آپ نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا اور دوسرے میں دیکھا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو چار جملوں میں اس کا خلاصہ بھیان کر دیا کہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی ہے تو آپ کو ایک آیت نازل ہوئی کہ تو آپ نے جو قریبی ہیں ان کو ڈرا آپ نے اپنے قریبیوں کو بلایا جب آپ نے بلایا تو آپ کوئے صفا پہ چڑھ گئے صفا پہاڑ تو اسے اب چڑھ گئے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی جو ہے اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے جو قریب ہے کہ تم پہ حملہ کر دے تو میری بات مانوں گے تو دیکھیں ان کے موں سے جو بے اختیار بات نکلی وہ کہتے ہیں ما جربنا علیکہ اللہ صدقہ ہم نے سچائی کے صحاب کی زبان سے کچھ نکلتا دیکھا ہے نہیں تو ہم کیوں نہیں مانیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک جملہ ہے جس نے پوری قوم کی نمائندگی کیا پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جوانی میں آپ تجارت کیلے جاتے تھے تو مختلف لوگوں کے ساتھ آپ تجارت پہ گئے اور وہ جب آئے تو آپ کا اتنا معاملہ صاف ستھرا تھا وہ معاملہ کہ ہر ایک جو ہے آپ کی تعریف میں ردب اللسان تھا جو بھی آپ کے ساتھ تھا وہ آگے مکہ میں مشہور کے جائے ان جیسے ایماندار انسان کوئی نہیں امین کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ یہاں تک کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کی شادی ہوئی وہ ان کو کئی شادی پیغام آتے تھے وہ ایک بڑی طاہرہ ان کا لقب تھا پاکیزہ خاتون کے طور پر مشہور تھیں ان کو کئی پیغام آتے تھے شادیوں کے وہ نہیں مانتی تھی حضرت ختیجہ کا بھی آپ ایک دور سمان لے گئے ان کا ایک میسرہ ایک غلام تھا وہ ساتھ گیا اس نے آکے واپس آگے اتنی تعریفیں کی کہ ان جیسا انسان تو دیکھا نہیں گیا ایسا ایماندار انسان کہ اس سے متاثر ہو کے حضرت ختیجہ جیسی شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھیجا پھر اور بھی واقعہ تھا مثلا ایک واقعہ میں آخر یہ سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے زمانے کی بات ہے پچیس سال میں نے خلاف کے پچیس تیس سال اتنی گمر ہوگی آپ کی خانہ کعبہ جو وہ گری چکا ہوا تھا کسی وجہ سے اس کی تعمیریں نو ہو رہی تھی جب تعمیریں نو ہو رہی تھی تو اب مسئلہ آیا کہ حجر الاسود اس کو کس نے اٹھا کے کس قبیلے کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ حجر الاسود اس کو جا کے اس کی جگہ پر رکھے یہاں تک کہ وہ قریب تھا کہ ان کے درمین تلواریں چل جاتی تو کسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ صبح جو شخص آئے گا ابھی جو سب سے پہلے جو شخص آئے گا اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے وہ جو کہے گا امین آگئے امین آگئے امین آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھا کہ مسئلہ گیا ہے تو آپ نے ایک چادر رکھی اس کے اندر حجر الاسود کو رکھا اور فرمایا کہ سارے قبیلے جو ہیں وہ پکڑ لیں اس کے ایک اموں کو فیصلہ فرمایا فیصلہ فرمایا اور سارے وہ لے گئے خانہ کعبہ تھا کہ خود اپنے دست مبارک سے جا کے اس کو وہاں رکھ دیا تو یہ سارے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی زندگی کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں کفار کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے ٹھیک ہے جزاکم اللہ آپ نے ہمیں ہمارے لئے یہ واقعات ہمیں بتائے اور رحمت اللہ صاحب اس سے پھر لازمی بات ہے اگلا سوال وہ اسی طرح کا سوال بنتا ہے کہ اگر مخالفین کا اگر پہلے وہ ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھتے ہیں تو جب نبوت کا دعویٰ ہو جاتا ہے تو ساہزارہ مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے ہمیں آپ بتائیں کہ کفار مکہ جو ہیں جو مخالفین تھے اس وقت وہ آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کن القباد سے یاد کرتے تھے کیا انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے آپ کے اور کس طرح سے وہ اس ساری چیز کو دیکھتے تھے جزاکم اللہ بلکل آپ نے درست بات بتائی کہ نبوت سے پہلے جس طرح نبی قد کنتہ فینہ مرجوون کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ تو ہی ہماری امیدوں کا مرجا ہے وہی نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو مخالفین مخالفت پر اتر آتے ہیں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عملاً اسی طرح ہوئی ہے اور اگر ہم ان آیات کو دیکھیں جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں ان میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جا رہی تھی حضور کے مختلف القباد رکھے جا رہے تھے اور مدینہ میں جب مسلمانوں کی ظاہری حالت بہت بہتر ہو گئی تھی وہاں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے اور مخالفین مشرقین بھی اس قسم کی حرکات کر رہے تھے منافقین بھی کر رہے تھے اور بعض کمزور طبعہ مسلمان بھی بعض اوقات اس قسم کی حرکات کر دیتے مساغت طور پر بکرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہ درست بات کرنا درست القباد کا بیان کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایو اللہ زین آمانو لا تقولو رائنا وقول انذرنا کہ اے مومنوں ہمیشہ ایسی بات کرنی چاہیے جو صاف ستری ہو کلیر کٹو اس میں درخ ہی نہ ہو مساغت طور پر رائنا کہتے تھے اور اس کے قیمت بھی لیتے تھے تو میں انذر نہ کہا کرو جانئے اگر بات ہو سیدھی کلیر کٹ ہونی چاہیے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں پتا چلے کہ کوئی کا کوئی مطلب لیا جا سکتا ہے ابھی رہشت صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین اور ہر قسم کے اچھے القابات سے یاد کیا جا رہا تھا لیکن جب حضور مکہ میں ہی تھے حضور نے دعویٰ نبوت کیا تو پھر قسم کے القابات تھے مثال کے تو اب سلحجر میں لکھا ہے کہ یہ مشرقین مکہ جو ہیں کہتے ہیں کالو یا ایوہ اللہ زی نزلہ علیہ ذکر ہے وہ انسان جس پر ذکر ناظر کیا گیا ہے انہ کلا مجنون وہ تو دیوانہ ہے پاگل ہے اگر آج کسی کہا جائے پاگل وہ جس کو پہلے ساتھ کے امین کہتے تھے بعد میں اس کو پاگل کہہ رہے ہیں پھر کسی پر دیکھیں نا الزام لگ جانا کہ جو فراد کر رہا ہے جہاں اس نے پیسے کا غبن کیا ہے بہت بڑا الزام ہے آج بھی لوگ اپنی زندگی کا ہاتھوں بھی کر لیتے ہیں لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں مدینہ میں تھے فتح مکہ کا واقعہ ہے توبہ میں لکھا ہے ناؤزباللہ بعض ایسے بھی ہیں جو آپ پر صدقات کے خردبورد کا الزام لگاتے ہیں کہ جہاں تو خود کھا لیتے ہیں جہاں اپنے عزیزوں کو دے دیتے ہیں جہاں عزیزوں میں پسندیدہ لوگوں کو اس قسم کے دیتے ہیں تو گیا مکہ مدینہ جدھر بھی جہاں نظر دڑائیں اپنے مخالف ہر قسم کے لوگ اس قسم کے القباز سے نواز رہتے ہیں مکہ میں ہی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کو شائر کہا گیا کہتے تھے شائر کی تاریخ بھی بیان کی عمومی تو شورہ وہ ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں ملا کے بیان کر رہے ہیں تو ان کا مقصود کوئی نہیں ہوتا لگویات ہی اکثر اوقات ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شائر نہیں ہیں اسی طرح سوہاکم اللہ تعالیٰ رحمتہ وَلَا بِقَوْلِ قَاحِن کہ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ توق بندیاں کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اندازہ لگایا کہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے اسی قسم کے بات کر دی یعنی حضور جو پیشگوئی کرتے ہیں وہ اپنے دماغ کی اختراہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرح سے علم الغعب ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہے کہ آپ علم الغعب کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں آپ جو اللہ بتاتا ہے اٹھا دیتے ہیں پھر صورت فرقان ابتدائی صورتوں میں سے ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی لگا کہ آپ کسی اور کی ایجنٹ ہی کر رہے ہیں وہ کہتے تھے آپ نے نمبر ایک تو جھوٹ بول دیا گھر لیا اصل بات یہ کہتے ہیں بہائنڈ دہ سین کوئی اور قوم ہے جو آپ کو پیسے دے کر آپ کے ذریعے مدد کر کے جو مکہ کا نام نے اس کو پارا پارا کر رہے ہیں تجھے کوئی نیا الزام نہیں ہے جو آج لگتا ہے یہ تو مشرقین مکہ کی سنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے بہودہ الزامات لگا رہے تھے پھر وہ کہتے تھے دیکھیں قرآن کریم افسہ الاخسان میں عربی میں نازل ہوا ہے نمبر دو قرآن کریم کے معارف وہ ہیں جو شروع سے لے کر رابطہ کبھی ختم نہیں ہوئے نائندہ انشاءاللہ کبھی ختم ہوں گے لیکن جو بری نظر سے دیکھتا ہے اس کو تو قرآن کریم ناؤج بلہ ازغاس و احلام پراغندہ باتیں نظر آتی ہیں یہ بات قرآن کریم میں بیانیس اور انبیاء میں کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کیا قرآن کریم پیش کر رہے ہیں مقصود کوئی نہیں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سادکول امین تھے جن کی صداقت پر خود یہ لوگ رتب اللہ سام تھے ناؤج بللہ ناؤج بللہ آپ کو قذاب ان یعنی انتہائی درجہ جھوٹا کہا گیا ہے ساہر ان کہا گیا ہے جادوگر کہا گیا ہے کیا جے حد کے رسول نہیں ہے حد کے عذر نہیں ہے اور عجیب بات ہے جے ایسے نہیں تھے جو سارے سارے لوگ دنیا سے مر مٹ گئے تھے جے الزامات لگانے والے آدمی مسلمانوں کے حکومت ہے بعض ہم موجود رہے ہیں لیکن حضور نے نہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے فلاں واکر پر اس کے بہتگی کی تھی لاجمی طور پر ان کے گردنیں اتار دے جائیں یہ طریق نہیں تھا ہاں اس کا یہ مطلب ہم ہرگز نہیں بیان کرنا چاہتے کہ ناؤج بللہ اگر کوئی توہین کار رہا ہے ساتھ دیگر جرائم ہیں کیونکہ توہین کی سزاہ نہیں ہے تو اس لئے دیگر جرائم معاف ہے نہیں دیگر جرائم قتل کرنے والا ہے اس کو سزاہ دی جائے گی اگر فساد فیل ارز کا کوئی مرتب ہوا ہے اس کو سزاہ دی جائے گی وہ قانون ہے لیکن اس وجہ سے نہ توہین کی وجہ سے ایڈ کی جا سکتی دیگر سزائیں نہ توہین کی وجہ سے نام نہاد موافی پیشکار کے مواف کیا جا سکتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گزوہ بن مستلق کا واقعہ بڑا معروف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے عبی بن سلول جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے اور معین طور پر اس نے بہودگی کی اور یہ بات کرانے کریم نے نوٹ کی حصور منافقین میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ بدبخت وہ تھا جس نے کہا کہ فداہ ابی و امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تاہر و متاہر تھے جو اس کی عزت پر سب کچھ قربان ہے ان کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ جو مدینے میں موزز ترین ہے وہ مدینے کے زلیل ترین اور موزز اپنے آپ کو کہہ رہے تھا اور زلیل ترین نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے رہا ہے تو گویا ہے وہ دیکھیں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کیا حضور نے گردنے اتار دی ہیں بلکہ جی ایسا رئیس المنافقین تھا وفات ہوئی تو حضور نے جنازہ تک کس کا پڑھایا ہے تو کیا اللہ نے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے اللہ عذاب دیتا بھی ہے اگر کوئی اصلاح کر لیتا ہے اس کو اصلاح ہو معافی بھی مل جاتی ہے لیکن حضور نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے مارنا شروع کر دیں صبح دپیر شاہم سارا دن پتا لگے کہ بندے ہی مار رہے تھے دیکھیں نا آپ تصور کریں کہ اگر مدینے میں توہین کی سزا کی بنیاد پر صبح دپیر شاہم بندے مار رہے ہوتے کیا اس کو جرد ہو سکتی تھی یہاں میں نے پہلے شروع میں آپ کو سوٹ توبہ کی آیت ایک سنائی کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے حضور پر صدقات میں میں ہمیں یل جمع کفی صدقات ناؤج بللہ آپ کو صدقات میں آپ پر فراد کا الزام لگایا ہے اگر حضور صبح دپیر شاہم بندے مار رہے تھے مار رہے تھے کہ کوئی اکلزی شعور سوچ سکتا ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں بندے مار رہے ہیں پھر بھی الزام لگا رہے ہیں اس موقع پر مار دیا ہے اس خالب میں ملید کی روایت ہے انہوں نے کہا اجازتیں میں اس کا سر کلم کروں میں نہیں ہوں یہ میرا کام نہیں ہے ساتھ ہی پیش گئی کہ اس قوم میں سے ایسے لوگوں کو ہوں گے جو کل کو اسلام کو نقصان کا موجب بنیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ گویا اگر آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو تمام الزامات جو پہلے انفرادی طور پر بعض انبیاء پر جو لگائے جاتے ہیں یا جس طریقے سنیں اس احضاء کا نشانہ بنایا گیا تو آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعی حصیت میں تمام چیزیں اس میں آجاتے ہیں یہ بات کرانے کے دیمیں بتائی تھی کہ ما یکالاللہ کا اللہ ما قدقید علیہ وسلم جو صاحب کا انبیاء کو انفرادی حصیت میں جو اجمعی حصیت میں کہا گیا ہے وہ آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے لیکن جے پاک متحر وجود تھا جسے نیگ نمونہ میں اتنے بڑا چھوڑا ہے ٹھیک جزاکم اللہ ابھی آپ نے عبداللہ بن عبیق بن سلول کی طرف اشارہ کیا ہے تو اسی سے ایک سوال ہمارے ایک ویور ہیں عزیز شہزاد صاحب تنزانیہ سے انہوں نے یہ سوال بجوایا ہے راشد صاحب کی خدمت میں ہمارے رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام میں اگر توہین کی سزا نہیں ہے تو پھر جب عبداللہ بن عبیق بن سلول نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے انہوں نے بھی ابھی ذکر کیا ہے کہ عزیز شہز سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ہم اس کو قتل کر دیں تو یہ اس کی کیا وجہ ہے پھر لیکن جی اگر اس بیس پہ کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسی اسلام کی تعلیم ہے تو پھر تو صحابہ کے بیشمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہ تباہ ہوتی ہے نا کوئی جوشیلی طبیعت ہے کوئی تھنڈی طبیعت ہے کہ جو جو جوشیلی تھے جی میں اس کا سار کلم کرتا ہوں میں پکڑتا ہوں اس کو ہماری زمان میں بھی جو جوشیلی طبیعت کے بیشمارے ہیں کہ میں لیتا ہوں تیری خبر کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جی تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا کیا مطلب ہے اس کا ٹھیک ہے یہ ایک اظہار ناراضگی ہوتا ہے اور بعض تبائی کیونکہ ان کو طبیعت میں جوش ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کئی واقعات مزتے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت میں ایک جوش تھا اور وہ جو آپ نے جوش کو وہ دبا نہیں سکتے تھے اس کا اظہار کر دیتے تھے اور انہوں نے مثلا یہ بات کی وہ پھر وہ جو عبداللہ بن عبی بن سلول کے بیٹے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کیوں انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام میں ایسی کوئی تعلیم تھی اگر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوب مطلب ہے بیٹا آ گیا اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے زبردست اس کو شابہ ہی دیتے اب نے کہا تو میں کس نے کہا ہے اس کو کوئی قتل کی نیت ہے یا قتل کا کوئی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کوئی اسلام کی تعلیم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی فوراں اجازت دیتے ٹھیک ہے انہوں نے زیادہ تا کیا کہا وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے یہ توہین آمیز آلفاز استعمال کی ہیں قبل اس کے کوئی اور قتل کرے کیونکہ عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے کسی بڑے کی کسی ان کے قابل عزت انسان کی کوئی توہین کرتا تھا تو وہ اپنے جاہلیت زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اس کے گردن اڑاتے تھے اور یہ بھی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حالی کا شیر ہے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ تو قدل بھی آمادہ ہو جاتے تھے اور یہ آدھتیں اتنی آسانی سے نہیں جاہا کرتی ہیں جو قوموں میں آدھتیں پڑھیں ہو جتنی پرانی بیماری ہوتی ہے جتنے سال یا جتنے سو سال میں بیماری لگتی ہے اتنے سو سالے ہو جاتے میں لگتی ہے اتنی آسانی سے بیماریاں نہیں جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کو نہ صرف کچھ کہا نہیں یہ باوجود کے ایسے ہوگا ہے یہ ذہن میں رکھنے میں بات ہے اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے انکار کیا نہیں میں نے تو کوئی بات کی نہیں پھر خدا تعالیٰ کی وہی نازل ہوئی اللہ نے کہا نہیں اس نے کہا ہے اب خدا کی گوائی سے بڑھ گوائی ہے اگر کوئی سزا ہوتی تو اللہ میں یہ کہتا قتل کرے اس کو کوئی ایسی مہین کوئی سزا ہونی تو چاہیز ہے نا جہاں اللہ نے ساری بات کر دی تو اللہ میں تعالیٰ کہتا پکڑو جیسے اللہ نے دوسری قرآن میں سزائیں میان کی ہی ہیں اللہ میں یہ کہتا دیکھو جی یہ سزائیز کی ہوگی پہلے تو احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اللہ کی گوائی ہوگی اچھا اب اس گوائی کے باوجود وہ مدینے میں آگیا وہ عام لوگوں کی طرح اور اتارہ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آیا یہ نہیں کہ وہ کوئی انسان بن گیا تھا اپنی حرکتوں بھی باز نہیں آیا پھر وہ فوت ہو گیا جب فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھیں اپنا کرتہ اس کے کفن کے لئے بھیجوایا اب دیکھیں اصل میں یہ جو کرتہ ہے کرتے کا بھیجوانا یہ ایک بڑے نرالہ انداز ہے اس کی مغفرت کی دعا کا کلمہ میری کرتے کے مطلب ہے کوئی عزت رکھ لی جائے دیکھیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بھی نہیں آپ دیکھیں دوسرے جو صحابہ تھے جو اس کے کرتوتیں دیکھتے تھے جو روزانہ بے شمار اس کی شرارتوں کے گواہ بنتے تھے ان کے دل میں نہیں آتا ہوگا کہ یار یہ کرتہ کاش کے ہمیں نصیب ہو جاتا جتنا ان کو عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے نا تو ان کا کتنا دل کرتا ہوگا لہذا وہ مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنادہ میں بڑھا ہوں گا اب صحابہ کے دل جو تل ملا رہے تھے وہ ایک بیچینی بھی تھی یہ سعادت کاش کے ہمیں نصیب ہو تو وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا بعض تباہ ہوتی ہیں بعض خموش ہو جاتی ہیں بعض جو ہیں وہ آپ نے کابو نہیں رکھ سکتی لہذا سارے صحابہ کی ترجمانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی وہ چلے گئے انہوں نے کہا یارس اللہ آپ نے فیصلہ فرمایا اس کا جنادہ پڑھنے کا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تو ستر دفعہ بھی ان کے لئے استغفار کرے تو میں معاف نہیں کروں گا دیکھیں رسول اللہ عنہ کا جواب دیکھیں وہ اللہ کے رسول دیکھیں ان کے دل میں کتنا ملدہ انسانیت کی ہمدردی تھی اتنا بڑا دشمن اتنا بڑا آپ کی گستاخی کرنے والے روزانہ گستاخیاں کرنے والے انسان بے شمار واقعہ تو اس کے موجود ہیں رسول اللہ نے فرمایا عمر تم کہتے ہو نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر ستر دفعہ استغفار کرو تو میں معاف نہیں کروں گا اچھا میرے دین میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت عمر نے یہ سوچا ہوگا کہ میں نے یہ بات کی بچھا کرنے کا یا رسول اللہ کیوں جنادہ اب نہیں میں نے پڑھانا ہے پڑھے ہو جاؤ تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ سوچا ہوگا کہ اگر میں اللہ کی آیت سامنے رکھوں گا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ رکھ جائیں گے اب اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا انہوں نے جا کے رکھیں گے کہ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ستر دفعہ بھی تو استغفار کرے تو میں معاف نہیں کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ عمر پیچھے ہٹ جاؤ میں اس کے لئے ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنوں گا ٹھیک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا اگر کوئی سزا ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سزا کو نافذ کردے کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی حریص نہیں ہوتا اللہ کے کمانین کی پابندی کرنے پر اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے وہ تو بیشمار ایسے باتیں ہوتے ہیں اگر اس کو شریعت قبول کرنا ہے کہ صحابہ نے کہا جی میں یوں کر دوں گا تو وہ تو پھر چھوٹے چھوٹے باتوں میں وہ تو اپنے جاہلیت کے دستور کے مطابق کئی باتیں ان کے موں سے نکل جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ بتاتے تھے جو اللہ کا حقا ہے اور اس کے بارکت باز ایسی مثالیں بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں جب بات صحابہ نے شفاعت کے لیے ان کے پاس گئے کہ ان کو نہ سزا دی جائے حسامہ بن زیاد کا واقعہ آتا ہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ بھی ان کی طرف سے ہوتی تو ان کو بھی سزا ملتی ہے میری بیٹی بھی یہ کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کھڑ دیتا بلکہ جزاکم اللہ بہت شکریہ رایش صاحب اگلا سوال بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ رحمت اللہ صاحب نے اس سوال سے قبل ہمارے قرآن کریم سے انہوں نے بعض جو اترازات یا الکابات آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ استعمال کرتے تھے ان کا ذکر کیا ہے تو اب عملی نمونہ جو مخالفین کا تھا آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مخالفین کا کیا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ روا رکھتے تھے میں نے پہلے اس سوال کے جو میں عرض کیا تھا کہ بعض باتیں انفرادی واقعات بعض جملے یا بعض واقعات ہیں جو پوری کی پوری زندگی کی یا پوری کی پوری قوم کے رویہ کی آکاسی کرتی ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمزی میں ایک حدیث ہے اپنا ہم آیا کہ یہ حدیث ہے کتاب صفت القیامہ میں حدیث نمبر دو ہزار چار سو بہتر اب نے ہم آیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں ایسی ایسی دھمکیاں دیں گئیں ایسا سے مجھے ڈرائیا گیا کہ کوئی نہیں ڈرائیا گیا ایزنا پورا جو آپ کے ساتھ معاملات ہوئے اس کی آپ نے اس جملے میں واقعات کر دی پھر ہم آیا کہ میں اللہ کے راستے میں ایسی ایسی عذیتیں دیا گیا ایسی ایسی جسمانی تقالی مجھے دیں گے کسی آن کو نہیں دیں گے پہلے ہم بھی آگا بندیشہ صاحب نے دکھر گیا کہ ان کو کیا کہا گیا ان کو کیا عذیتیں دیں گے اب نمائے جو مجھے دیا گیا ہے نہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نہ پہلے کسی ہو گیا نہ ہندہ کسی کو ہوا اس سے یہ پتا جلتا ہے کہ بعض دعویٰ دعویٰ نبوت کفار نے آپ کے ساتھ کیا سلو کیا یہ خلاصہ ہے ان کے طورتوار کا ان کے روئیے کا کفار کے روئیے کا بعض واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں قرآن کریم میں بھی آتے ہیں اور آحدیث میں بھی آتے ہیں مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ اللہ کمی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آر آیت اللہ یانہا عبدن ازا صلی اللہ اس بدبخت کو تمہیں دیکھا علم ہے تجھے اس کا ضرور نہیں آنکھوں سے دیکھا تمہیں کہا اس کا علم ہے جو میرے بندے کو جب وہ عبادت کرتا ہے اس کو رکاوٹ روکتا ہے اب اس کے بارے میں مختلف واقعات آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت سے اللہ تعالی کی عبادت کرتے تھے اب یہ بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس میں ابو جہل بہت بڑا دشمن وہ ہر وقت رکاوٹ بنتا تھا روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دھمکیاں دیں اور کہن لگا کہ دیکھو تم میرا دب بڑا قبیلہ ہے میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو اللہ تعالی نے اسی سورہ میں فرمایا فَلْ يَدُوْ نَادِيَا سَنَّدُوْ زَبَانِيَا وہ لائے اپنے قبیلے کو اور میں پھر جہنم کے فرشتوں کو بناوں گا یہ وہ بات ہے کہ وہ حتک کرتا ہے خود اور اس کا قبیل آجیں حتک کریں جو میرے نبی کی کرنیاں لیکن سزا میں دوں گا ٹھیک ہے وہ جہنم کے فرشتوں کو بلانا پھر میرا کام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر یہ اس دن آ جاتا تو اللہ اپنے جہنم کے فرشتے بھی لے آتا اللہ بعد میں لے آیا وہ پکڑا گیا اللہ تعالی نے جس طرح اس کو پکڑا ہے اس کو جہنم کے فرشتوں نے جس طرح بدر کی جنگ میں پکڑا وہ سب پہ واضح ہے کوئی چھوپی بات نہیں تو عیسیٰ سے بھی بات یہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے اللہ کا نبی یا نبی کی جو امتی ہیں وہ سزائیں نہیں دیا کرتے سزا اللہ دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے ابو جیل کو میں دی پھر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عبادت کر رہے ہوتے تھے خانہ کعبہ مثلا آکے عبادت کرتے تھے تو آپ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لے تھے تو ایک بدبخت تھا اکبہ بن موئید جو تھا اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں ایک پٹکا ڈالا اس صحیح تھا کہ آپ کا سانس جو ہے رک گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آکے چھڑایا اور ہم آیا کہ کیا تم سے اس وضع سے اس شخص کو تکلیف دیتے کہ وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ اللہ میرا رب ہے پھر اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل جو ہے اس نے کہا ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو جائے وہاں ایک اونٹنی جو ہے زباب ہوئی ہے تو اس کے جو بچہ دانی ہے وہ لے کے اس کے اوپر ڈال دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدبخت گیا اس نے وہ بچہ دانی اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضرت سجدے میں تو آپ کے اوپر ڈال دی اور وہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو خبر خبر ہوئی وہ بچی تھی تو انہوں نے آکے اوپر سے وہ کہا کہتے ہیں وہ بچہ دانی اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس صورتحال سے بچے پھر ابو جہل جو ہے وہ تو دوسرے بھی سارے مخالفین وہ ہر کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے آپ کو تکلیف دینے کا نا مضیح حضرت حمزہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کوئی کیسے مسلمان ہوئے حضرت حمزہ جو ہیں وہ آپ کے کیا کہتے ہیں چچا بھی تھے رشتے میں آپ کے رضائی بھائی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے بڑا پیار کرتے تھے لیکن وہ آپ نہیں پرانے دین میں مگن تھے تو ایک دن ان کو وہ شکار صبح صبح شکار پہ جاتے تھے پھر کہتے ہیں واپس آتے آتے ہی سب سے پہلے وہ کرتے تھے تواف آنکابہ کا تو وہ آئے ایک دن شکار سے آئے تو ان کی لونڈی تھی تو اس نے ان کے کہا بھی آج ابو جہل نے جواب کا بتیجہ اس کا بڑا ظلم کیا انہوں کا کیا کیا کہتے ہیں وہ بجارے وہاں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح مطلب میں اللہ کا دین پھیلے گا ان کی حالت ان کے لئے دعائیں کر رہے ہوں گے تو وہ بدبخت آیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اب خاموش رہے اب کئی دفعہ یہ چھیڑ چھوڑ کرنے والے چاہتے ہیں کہ آگے سے کوئی ریاکشن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاموش رہے اس کو اور غصہ جڑا ایسے مندوں کو اور غصہ جڑا کرتا ہے اس کو اور غصہ جڑا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا رہا بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ نہیں کہا اس پہ بھی یہ جب حضرت حمزہ کو لونڈی جو دیکھ رہی تھی سارا یہ واقعہ اس نے جب بتایا تو حضرت حمزہ وہیں سے نکلیں انہیں پہلے خانہ کعبہ توعاف کیا وہاں یہ ابو جہل اور وہ مکہ کے جو رئیس تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو جہل بڑھ کے مارا تھا میں نے یہ کر دیا میں نے محمد کو یوں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حمزہ نے اپنی جو کہہ کہتے ہیں اس کو جا کے اپنے تیر مطلب جو جا کے اس کو مارا اس کے سر پہ وہ اس کا سر پھٹ گیا تو وہ وہ جو دوسرے تھے وہ اٹھے کہ میں کچھ کروں تو وہ ابو جہل اتنا ڈرا حضرت حمزہ کی وجہ سے کہ اس نے کہا نہیں نہیں اچھا میری گلتی تھی میں جہاں نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا اور حضرت حمزہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی میں جو ہوں میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں وہ ایسی ہی انہوں نے کیا دیا پھر جا کے وہ رسول اللہ وآلہ وسلم کو پاس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے انہوں نے سارا بتایا کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے تو رسول اللہ قال اللہ سے خوش نہیں ہوئے میں نے جو پڑھا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعد ہی ہے کہ مجھے تو خوش بھی سخت ہوگی جب تم اللہ کے دین پہ آجاؤ اور اس پہ حضرت حمزہ جو ہے مسلمان ہو گے تو وہ بعد میں جو حالات تھے اس قسم کے سے ملچے جلچے میرا خیال اللہ ازنے گاوی ہمارے سامنے ان کی مثالیں بھی آگئی ہیں جو مخالفین تھے وہ کس طرح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوک رواہ رکھتے تھے اور انشاءاللہ آگلے پروگراموں میں ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گو کہ ان کے یہ رویہ تھا نمونہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کے حالات تھے جس میں کہلنے کے ایک لحاظ سے حکومت بھی نہیں تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اردگرد کے علاقوں میں تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو وہاں پر بھی کیا آپ کو کسی قسم کی مخالفت کا سامنا ہوا ہے یا ادھر کے لوگوں نے قبول کیا ہے جزاکم اللہ یہ صرف مکہ ہی نہیں بلکہ مکہ کے اردگرد جو قبائل تھے وہاں جب حضور گئے وہاں بھی اسی قسم کے حالات و واقعات کا حضور کو سامنا کرنا پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے کہ کھول کر بیان کریں جو آپ کو بتایا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے اور فرمایا کہ پھر ظاہر جب آپ تبلیغ کریں گے اولی طرف سے اعتراضات ہوں گے پھر مشرقوں سے اعراض کرنا ہے ان کی طرف باتوں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا جو نقصان کا موجب ہوں اگر وہ استہزا کرتے ہیں تو ہمیں ہم ان بدبختوں سے تیرے لئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کے لحاظے کافی ہیں تو گویا اللہ نے کہا تھا کہ جب تبلیغ کریں گے آپ آپ کو مختلف قسم کی استہزا امیز باتیں سننے پڑیں گی اور پھر فرمایا کہ ہم بدلہ لینے والے ہیں اسی طرح سوال حجر ہی کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں جو یہ بہدہ گویاں کرتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑی کیفیت بڑی جذب ایسی کیفیت ہوتے جس سے آپ کا دل جس کا کتنا باندھو ہوتا ہے وہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ کا کام جی ہے کہ آپ اللہ کی تسبیح کرتے جائیں اور سجدہ اگزاروں میں اور متابعین میں سے ہوتے جائیں اللہ کی عبادت تعدم آخر کرتے چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت پہ عمل پیرا رہے ہیں جب آل مکہ نے حضور کی مخالفت کی تو حضور مکہ سے باہر نکلے اور تائف کے میدان میں تشریف لے گئے ہیں تو تائف کے میدان میں بھی وہی کیفیت وارد ہوئی ہے نہ صرف مکہ کی کیفیت بلکہ اس سے بڑھ کر حضور نے تبلیغ کی وہاں کے عباشوں نے حضور کا استحضاء کیا حضور پر پتھراؤ کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور وہ اس قدر بدبخت لوگ تھے کہ حضور آ رہے تھے وہ پچھے پتھر بھی مارتے تھے ساتھ آپ کا ہنسی مزاق آپ کا اڑا رہے تھے آپ کو توہین میز القابات سے یاد کر رہے تھے اور یہ کیفیت اس قدر سیریز تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے انہوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ آسمان سے آیا ہے اور جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کو بھیجا ہے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو جو لاباتین ہیں جو دونوں پہاڑ ہیں ان کو آپ سے ملا دیا جائے اور جو طائف اور طائف کی بستی ساری کے سارے ملیا میٹ ہو جائے یعنی اس قدر ازاد دی گئی حضور کو جسمانی پلس آپ کو اقوال کے ذریعے آپ کی استحضاء کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے بھی آپ کے لئے یہ پیغام بجوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی مقدس نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا فرمایا کہ اے اللہ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کو محفوظ رکھ شاید ان میں سے کچھ ایمان لاکر تیرے دین کے متبع بنے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اللہ کے حصول کا یہ نمونہ تھا کہ جسمانی تکلیف دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی تکلیف دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤں کیا گیا استحضاء کیا گیا اللہ کہتا ہے کہ آپ حکم دے سکتے ہیں تو نہیں حکم دیا اور یہ بات پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی بطور پیشگوئی کرانے کریم میں صورت آل امران میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما آتا ہے کہ اے لوگو تمہاری آزمائش کی جائے گی اموال کے ذریعے بھی پلس تمہارے نفسوں کے ذریعے بھی اگلی الفاظ بڑے ہم سب مسلمانوں کے لئے جو حکم ہے وہ ہے نا صرف ان لوگوں سے جو احلِ کتاب ہیں عیسائی یہودی ان سے بلکہ اور جو مشرقین ہیں ان سے کیا ہوگا میں آپ بہت سن ازن کسی رہا بہت تکلیفتے باتیں سنیں گے تو کیا کرنا پھر مسلمانوں نے حکومت قائم تھی مسلمانوں کی میں نے پھر کیا کرنا میں تصبرو سبر کرو اللہ کا تقفیق تیار کرو یہ ہے وہ بات جو کل کو آپ کے لئے فائدہ بخش ہوگی اسی طرح ایک جگہ اور بھی بطور پیشگوئی بھی ہے اور ہمیں بطور تعلیم بھی یہ بتایا گیا ہے جب آپ کسی ایسے مجلوں بیٹھے ہیں جہاں اللہ کی آیات کی تکفیر کی جا رہی ہو وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا استِحْزَا کیا جا رہا ہے اب موقع تھا نا اللہ تعالیٰ کہا تھا پھر پکڑیں تلوار گولی پکڑیں جیسے ہے مار دیں نہیں فرمایا فَلَا تَقَدُوْ مَا هُمْ حَتَّى يَخُوْزُوْ فِي حَدِيثٍ کہ اس مجلس کو چھوڑنا ہے بھئی اگر بندے ماری جانے ہیں بندے ماری ہیں تبلیغ کب کرنے ہیں اللہ نے تو ہمیں یہ بتایا اللہ کے رسول نے اپنے مقدس نمونے سے بتایا کہ میرا کام تبلیغ ہے اور یہ تو سیمہ صاحب ہم جانتے ہیں کہ جو جبر ہے تلوار ہے زور زبردستی ہے اس سے آپ لوگوں کے سر نقوم کر سکتے ہیں ان کو سر تو نیچے کر سکتے ہیں دل نہیں جیت سکتے دل جیتنے کے لئے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نہ ہوگا اخلاق محمدی کہا تھے وہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ مہدِ قومی فَإِنَمْ لَا يَعْدِ کہ اللہ میری قوم کو حدیت دے فَإِنَمْ لَا يَعْلَمُون یہ جانتے نہیں ہیں تو ہمیں بھی نیک نمونہ بننا ہے خود لوگوں کے لئے نمونہ بننا ہے نہ کہ لوگوں کے لئے تکلیف کا موجب بننا ہے ٹھیک ہے جزاکم اللہ یعنی کہ ہم یہ جو حالات اور واقعات اور آنظرچ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہلو کے لحاظ سے ہم اس آنظرچ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں اور صحیح راستے پر چلنے والے ہوں تو اس میں راشد صاحب اگلا سوال پھر سازدارہ آپ سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنے حوالے سے کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو ٹھیک ہے انسان سہہ لیتا ہے کہ چلیں کوئی نہیں میرے سے صرف میرے سے یہ چیز ہو رہی ہے لیکن اگر وہی حالات خاندان کے بھی ساتھ شامل ہو جائیں خاندان کو بھی اس حضاء کا نشانہ اگر بنایا جائے تو پھر ہوتا ہے کہ شاید اچھا پھر کوئی بدلہ لے لیا ہو تو میں قبل اس کے کہ ہم مختصر سا اس کا ذکر کریں کہ اس وقت بھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کا بدلہ کسی سے نہیں لیا تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی کیا کسی قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے جو آپ کے ساتھ تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہلیں کہ نبوت پہ سات سال تقریب ساتمہ سال تھا کہلیں مختلف قسم کے مطلب ہے رویہ اختیار کرتے رہے اور جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا تقالیف دینے میں تحقیر کرنے میں گستاخیاں کرنے میں جو وہ کر سکتے تھے نا وہ بدنی عذیتیں بھی تھی زبانی بھی تھی تو پھر انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ بات یہ ہے کہ کیونکہ اب حضرت ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے آپ کا قبیلہ بھی ایک دو بدبختوں کے علاوہ وہ بارل ساتھ دیتا تھا وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو کفار تھے وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رنگ میں ان کے سپردگار دیا جائے انہوں نے حضرت ابو طالب کو یہ پیشکش کی کہ ہم بڑا اچھا بڑا کوئی جوان جو تمہیں جو ہاتھ رکھو تمہیں دے دیں گے یہ ہمارے حوالے کر دو تو حضرت ابو طالب نے بارل استقامت دکھائی اور انہوں نے احسانی ہونے دیا لہذا کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یا ان پہ جو ایمان لانے والے نہیں کہ ساروں کو اس پہ ساتھ ان سے ایک سزا دی جائے انہوں نے آپس میں سارے قبیلوں نے ملکہ محدہ کیا کہ ہندہ سے بنو حاشم اور بنو مطلب جو ہیں ان کو ایک وادی میں جو بنو مطلب کی وادی تھی وہاں ان کو ہم کہے درہ پہاروں کے درمیانے کے راستہ ان کو وہاں بند کر دیا ان کے سوشل بائیکارٹ کی عدد ہے لہذا انہوں نے انہوں سب کو وہاں بند کر دیا اور یہ بائیکارٹ کے عانے تین سال جاری رہا بڑا عذیتناک یہ دور تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ماننے والوں کے لیے اور آپ کے قبیلے کے لیے بھی اس دور میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ تو بڑے عذیتناک ہیں لیکن مقصر یہ کہ انہوں نے کیونکہ سوشل بائیکارٹ تھا کھانے پینے کی کوئی سمان نہیں آتا تھا تو جنگلی درختوں کے پتے کھا کھا کے انہوں نے گزارا کیا صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ مقصر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا رات کا ٹائم تھا میرے پاؤں کے نیچے ایک نرم چیز آئی اللہ جانے کیا تھی اتنی بھوک تھی کہ میں نے اس کو موں میں ڈال لیا کہ چیک ہی نہیں کیا وہ کیا ہے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوکھا چمڑا دیکھیں سوکھا چمڑا وہ ان کو ملا انہوں نے اس کو کسی طریقے سے کہ کوئی اس کو صاف کر کے پکا کوئی اس کو کھا لیا اور غالباً مرخل تین دن اسی کے ساتھ گزر گیا پھر بچے جو ہیں وہ اس کے علاوہ جب یہ حالت ہوتا ہے بچوں کو دودھ کام ملنے آتے ان کے رونے چیخنے کی آوازیں آتی تھی لیکن کوئی اتنی بدرد وہ ساری قوم ہو چکی تھی کسی کو ایک دو جو شریف و نفس بندے تھے ان کے علاوہ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی اور یہ تین سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ایک لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ جو انہوں نے معایدہ کیا تھا تحریری معایدہ اور انہوں نے کفار نے خانہ کابہ میں لرکایا تھا اللہ تعالیٰ نے خبر دی دیمک اس کو چاٹ گئی ہے اللہ کے لفظ کے علاوہ باقی وہاں کچھ نہیں بچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو تعالیٰ کو یہ بات بتائی تو حضرت ابو تعالیٰ جو ہیں وہ تشریف لے گئے خانہ کابہ اور وہاں جو رئیس بیٹھے ہوئے تھے مختلف سردار مکہ والوں کے آپ انہوں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے میرے بھتیجے کو اللہ نے یہ بتایا تو چیک کریں انہوں نے جا وہ کھولی وہ جو دستفیز تھی دیکھا تو اس کے اندر وہ واقعی اللہ کے لفظ کے لفظ کچھ بھی نہیں تھا تو اس میں وہ جو شریف و نفس جو لوگ تھے یہ ابو جہر بگا رہا گا تو خیر سرٹ پٹائے کہ نہیں 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 یہ معایدہ جو ہے وہ رہے گا فرانگا لیکن وہ شریف و نفس لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم پہلے بھی راضی نہیں تھے اب بھی راضی نہیں ہے اور یہ معایدہ اس طرح ختم ہوا لیکن اس کا اتنا اثر ہوا وہ جو تکلیف ذیتناک جو دور تھا کہ اس کا فوراں بعد حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی وفات ہو گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کی مکہ میں ایک بار ارتھارٹی تھی وہ جو پہلے جو کچھ کرتے تھے نا وہ وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ لے حضرت یار ابو طالب کا حضرت ختیجہ کو لیکن وہ پھر کہا کہتے ہیں انہوں نے اور تکلیفوں میں یعنی کہ وہ اپنی ان کی وہی روش جاری رہی اور اس کے باوجود آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کسی طریقے کا کوئی ان سے سزا آئی ان کو نہیں دی کسی سزا کا نشانہ نہیں بنایا تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بھی ناظرین اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درحقیقت نمونہ تھا وہ ہمیشہ صبر کی تعلیم تھی اب وہ درگزر تھا تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی اسی موضوع کے تصالح کو آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ